یہ جو سپیشل انویسٹمنٹ فیسلیٹیشن کاؤنسل ہے یہ کیا ڈیفرنٹ کرے گی کیونکہ ظاہرہ جب مفتر اسمائل صاحب وزیر خزانہ تھے اس وقت بھی ہوا کہ جی قانون بھی لائے گیا ہے اگری کلچر مائننگ ڈیری فارمنگ اس میں جو دوست ممالک ہیں وہ بڑا انٹرسٹ رکھتے ہیں ان کی سرمایہ کاری آئے گی مگر وہ نہیں ہو سکا اب کیا الگ ہوگا کہ کام بہت تیزی سے ہوگا اور ملک میں سرمایہ کاری آئے گی یہ تقریباً سب کچھ اگر آپ نے آج دیکھا ہے اس پروگرام یا آپ کو اس کے متعلق کوئی ریپورٹ ملی ہے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا تقریباً سب کچھ جو پاکستان میں ہو رہا ہے وہ یک سر تبدیل ہو جائے گا یعنی آج اگر ہمارے پاس کوئی آئے اگری کلچر کا کوئی انویسٹر آئے تو ہم اس کو بھیج دیتے ہیں کسی صوبے کے پاس ہمیں اس کے بعد معلوم نہیں ہوتا کہ صوبے سے ان کے مذاکرات کیا ہوئے ہیں اگر ان کو وہاں پہ پانی چاہیے ہو تو وہ واپس وفاقی حکومت کے پاس آتے ہیں پھر وہ جب پانی کا حصول ہو جائے یا کسی اور اگری کلچرل سپورٹ چیز کا حصول ہو جائے تو پھر وہ صوبے کے پاس جاتے ہیں یعنی اس پورے عمل میں ایک پنگ پونگ کا میچ ہو جاتا ہے تو اب کیا یہ ہے جیسے کہ دیگر ممالک میں ہوا ہے ایسا فنلنڈ میں ایسا ہوا ہے آسٹریلیا میں ایسا ہوا ہے سنگاپور میں ایسا ہوا ہے آئرلنڈ میں ایسا ہوا ہے یعنی جتنی بھی کامیابی کی اس وقت مثالیں ہیں دنیا میں ان سب جگہوں پہ ون ونڈو آپریشن شروع کیا گیا ہے اور جی سی سی کے تو تمام ممالک میں بہرین میں یو اے ای میں ون ونڈو آپریشن ہو چکی ہے وہ ابھی پچھلے پانچ سات سال میں آئے ہیں اس سے پہلے کے دس سال میں سنگاپور آئرلنڈ اور یہ دیگر ممالک فنلنڈ جن کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے انہوں نے ون ونڈو آپریشن شروع کیا تھا یعنی جو آپ کے پاس آتا ہے انویسمنٹ کرنے کے لیے اس کو اس سے کیا کیا آپ کا ملک کیا کہتا ہے کہ صوبے کی جوریسڈکشن کیا ہے ڈسٹرکٹ کی جوریسڈکشن کیا ہے وفاق کی جوریسڈکشن کیا ہے بھائی وہ تو انویسمنٹ کرنے آتا ہے تو کوئی ایک جگہ اس کے تمام معاملات کو حل کر دینا چاہیے اب اگر آپ مان لیں یہ بات کہ اس کے تمام معاملات کو ایک جگہ پہ حل کیا جانا چاہیے تو پھر وہ تمام عوامل وہ تمام ایکٹرز وہ تمام سٹیک ہولڈرز جن کا کانسٹیٹوشنل جوریسڈکشن ہے اس عمل پہ اس کو ان تمام کو اس ونڈو کے پیچھے کٹھا کھڑا کرنا ہے اس وجہ سے یہ جو آج کمیٹی تشکیل دی گئی ہے یا طریقہ ایکار پریزنٹ کیا گیا ہے اس میں یہ کیا گیا ہے کہ چاہے صوبے کا مسئلہ ہو چاہے زلے کا ہو چاہے تحصیل کا ہو چاہے وفاق کا ہو چاہے ایک وزارت کا ہو یا تمام وزارتوں کا ہو ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اب اس کو کوارٹر بیک کیا کرے گی اور اس کی سربراہی وزیر آزم خود کریں گے تین لیولز کے اوپر اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے کمیٹیاں بنائی گئی ہیں ایک ایپیکس کمیٹی بنائی گئی ہے پہلی تجویز یہ تھی کہ وہ ایپیکس کمیٹی جس میں وزیر آزم جس کو ہیڈ کریں گے وہ ہر کوارٹر ملے گی مگر وزیر آزم نے اسرار کیا کہ وہ ہر مہینے ملے گی دوسری کمیٹی اور اس میں کابینہ کے عراقین بھی ہوں گے اس میں چیف آف دی آرمی سٹاف بھی ہوں گے دوسری جو کمیٹی تجویز کی گئی ہے وہ ایکزیکٹیف کمیٹی ہے ایپیکس کمیٹی نہیں ہے وہ ہر مہینے ملا کرے گی اس میں بہت سے وزراء ہیں اور صوبائی حکومتیں ہیں اور وفاقی حکومت کے ادارے ہیں اور تیسری جو ہے وہ ایمپلیمنٹیشن کمیٹی ہے جو سیکٹورل کمیٹی ہے اور وہ غالباً مجھے یاد پڑتا ہے ہر ہفتے ملا کرے گی یعنی جنہوں نے ایمپلیمنٹ کرنا ہے وہ ہر ہفتے ملیں گے ہر مہینے کے بعد وہ جو ایگزیکٹیف کمیٹی ہے اس کو اپنی کارکردگی پیش کریں گے اور وزیر آزم ابتدائی طور پر ہر مہینے اس کا جائزہ لیں گے ایپیکس کمیٹی میں اور پھر آہستہ آہستہ ہر کوارٹر لینا شروع کر دیں گے تو ان تمام چیزوں کے ذریعے ایک طرف تو وہ تمام ادارے اکٹھے کر دیئے گئے ہیں جن جو سرمایہ کاری سے جن کا کسی بھی طرح کا تعلق ہے یعنی ڈیریکٹ تعلق ہے یا انڈیریکٹ تعلق ہے اور دوسری جانب اس کی ایک سپرویشن کا ایک طریقہ اکار تیہ کر دیا گیا ہے تاکہ امپلیمنٹیشن کا نہ ہونا اس کا کوئی امکان نہ رہے یہ طریقہ اکار ہے یہ عام بات ہے مگر اس سب میں یہ ایک کمیٹی بن گئی ہے جو کہ ظاہرے صوبوں کی حد تک بھی ہے اور اس کے ملٹیپل لیولز بھی ہیں مگر پاکستان میں جو انویسمنٹ کی راہ میں رکاوٹ ہے اس میں جو کچھ بیروکریٹک ہرڈلز ہیں تو کچھ قوانین بھی ہیں ایک قانون ٹھیک کرتے ہیں تو کسی دوسرے قانون کا کوئی سب کلاؤز ہوتا ہے اس کی بنیاد پر چیزیں عدالت میں چیلنج ہو جاتی ہیں پھر عدالت میں جو وہ انویسٹر ہوتا ہے وہ دھکے کھارا ہوتا ہے پاکستان میں انویسمنٹ کی راہ میں بہت ساری متعذیر رکاوٹیں آ جاتی ہیں اس سب کو کیسے دور کریں جی وہ اسی کمیٹی یہی تو کام ہے اب اگزیکٹیو کمیٹی کا یہی تو کام ہے ہوتا ایسا ہے کہ آپ کے صوبے کے اندر کچھ قوانین ہیں آپ کے وفاق کے اندر کچھ اور قوانین ہیں آپ کی ایف بی آر کے کچھ اور رولز ہیں اور آپ کے اوگرا کے کچھ اور رولز ہیں جو آپ کا تبانائی کا ریگولیٹر ہے جب سارے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں گے اور مقصد صرف ایک ہوگا کہ جو انویسٹ کرنے آ رہا ہے اگر کوئی قانونی لکونہ ہے تو اس کو دور کیا جائے اگر کوئی رولز کی دکت ہے تو اس کو دور کیا جائے اور اگر صرف لیزی کوئی ایڈمنسٹریٹیو معاملات ہیں یعنی کام ہو نہیں رہا تو ایک کمیٹی تو اس کا ہر ہفتے جائزہ لے گی ایک کمیٹی اس کا ہر مہینے جائزہ لے گی اور وزیر آزم خود اس کا انیشلی ہر مہینے اور اس کے بعد ہر کورٹر یعنی سیماہی جائزہ لیں گے تو اس کا نہ ہونے کا کچھ امکان نہیں رہ جاتا اس سب کے بعد جتنی تیزی سے یہ کمیٹی میٹنگ کرے گی کیا اتنی تیزی سے سرمایہ کاری بھی آئے گی کہ فوری طور پر کیونکہ پاکستان کو اس وقت ذرہ مبادلہ کے بہت کم زخائر کا سامنا ہے چار عرب ڈالر سے بھی کم ہیں یہ بھی کوئی ٹارگٹ ہے کہ فوری طور پر اتنے عرب ڈالر کی یہ یہ آئیٹمز ہیں جو ہم بیچیں گے اور وہ اس کے راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں آنے دیں گے اور اس کا خریدار بھی موجود ہے اور یہ فوری طور پر ہونے جا رہا ہے دیکھئے اگرچہ اس کو کہا تو نہیں گیا اور میں حکومت کے بحاف پہ اکیلا تو یہ دعویٰ نہیں کر سکتا مگر جس چیز کو پلان بی کہا جا رہا تھا آج وہ پلان بی لوگوں کے سامنے آ گیا ہے آج کی سب سے اہم خبر یہ نہیں تھی کہ یہ طریقہ اکار تیہ کیا گیا ہے آج کی سب سے اہم خبر یہ تھی کہ اس طریقہ اکار کے پیچھے کمیٹمنٹس ہیں بے شمار ممالک کی کمیٹمنٹس ہیں مگر بالخصوص سعودی عربیا کی کمیٹمنٹس ہیں یو اے ای کی کمیٹمنٹس ہیں قطر کی کمیٹمنٹس ہیں کچھ چین کی کمیٹمنٹس ہیں یعنی ان ممالک سے یہ بات پہلے سے تیہ کی گئی ہے کہ آپ سرمایہ کاری کریں گے اور کن کن جگہوں پہ کریں گے جو آپ نے تین ایریاز بتائیں ہیں مثلاً منرلز جس کا ڈریکٹ تعلق مجھ سے ہے میں یہ جانتا ہوں کہ منرلز کے اندر ہمیں کئی ممالک جو ہیں وہ کمیٹمنٹس اور نوڈز دے چکے ہیں لیکن پرابلم اسی وقت آتی ہے کہ کمیٹمنٹ اور نوڈز تو ہو جاتی ہیں کام نہیں ہوتا وہ یہاں پہ آتے ہیں پھر خوار ہوتے ہیں تو ہم نے یہ فیصلہ کیا ان نے کہا ہم آپ کے پاس انویشمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے فنڈ بھی بنا دیا اور تین مختلف ممالک نے مجھے اب ایکزیکٹ تو یاد نہیں ہے مگر بیس سے پچیس بلینڈ ڈالر مختص کی ہیں صرف پاکستان میں انویشمنٹ کے لیے تو آپ سوچیں اگر دو ممالک بیس سے پچیس بلینڈ ڈالر بیس سے پچیس ہزار ملینڈ ڈالر اگر مختص کر رہے ہیں ایک فنڈ میں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انویش کرنا چاہتے ہیں اور وہ بھی ہوا میں نہیں کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم انویش کرنا چاہتے ہیں مائننگ میں ہم انویش کرنا چاہتے ہیں اگری کلچر میں اور ہم انویش کرنا چاہتے ہیں آئی ٹی میں تو اگر آپ ایک ٹیم بنا دیں جو یہ پچاس بلینڈ ڈالر ریسیو کرنے کی اہلیت رکھتی ہو تمام پرابلمز کو سالف کرنے کی اہلیت رکھتی ہو تو پھر آپ سوچیں آپ کے گمان میں بھی میری طرح ایک دفعہ تو آئے گا کہ کہیں یہ پلان بی تو نہیں ہے کہ بجائی اس کے کہ آپ کشکول لے کے گھومتے پھریں تو موسیقی ملیقی صاحب اگر یہ پلان بی ہے تو کیا آج میٹنگ میں سینس یہی تھا کہ آئی ایم ایف نہیں ہو رہا ہے 29 جون تک جون کا شیڈول ہے اس میں تو ہے بھی نہیں پاکستان مگر دائرہ کوشش تو کی ہے حکومت نے تو نوہ ریویو نہیں ہو رہا ہے اب یہی پلان ہے جس کے تحت ہم آگے بڑھیں گے دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تو حق صرف وزیر آزم کا یا وزیر خزانہ کا ہے کہ وہ کہیں یہ پلان بی ہے یا نہیں میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مجھے ایسا لگا کہ اگر یہ پلان بی نہیں ہے تو پھر کیا پلان بی ہے اور اگر آپ حقیقت میں اس کا جائزہ لیں تو یہ پلان اے ہے اب پلان بی بھی ہے پلان بی ہے آئی ایم ایف مگر پلان اے ہے انویشمنٹ اور انویشمنٹ کا جو آج پریزنٹ کیا گیا وہ اگلے پانی سے سات آٹھ سال کے اندر تقریبا ہنڈرڈ بلین ڈالرز کہ ہم ایک بلین ڈالر کے لیے آگے پیچھے ہو رہے ہیں آئی ایم ایف کے سو ارب ڈالر ہنڈرڈ بلین ڈالرز اگر آپ زیادہ پریسائزلی پوچھے تو ایک سو بارہ ارب ڈالر کا یہ پروگرام ہے اگلے پانی سات سال کے لیے جو آج پیش کیا گیا ہے تو اگر مجھ سے پوچھیں تو یہ پلان اے ہے وہ پلان بی ہے یعنی پلان اے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر ہم انویشمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو ہم آئی ایم ایف کی طرف نہ جائیں